زیادہ کھانے گادی کریں گے تو یہ ہر وقت لاؤ 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 کرتا رہے گا یہ بھرے گا نہیں یا تک یہ پیٹ بھر جائے گا لیکن وہ نفس نہیں بھرے گا جی نہیں بھرے گا جی چاہے گا کہ کسی طرح میں اس کو کھاؤں 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 تو پھر یہ کہ وہ حضمے کا چورن لے گا پھر مطبع حضمے کی گولیاں تلاش کرے گا اور اس کے ذریعے جلدی جلدی اس کو خالی کر کے پھر ڈالے گا تو زبان ہے نا قوت زائقہ یہ زبان میں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے اور زبان کے بھی بالخصوص یہ بیچ میں جو ہے نا یہ کچھ مقصوص اس میں دانے ہوتے ذرات وہ خاص کر جو بہترین جگہ یہی ہے ٹیسٹ کی یہاں سے اس کو مطلب زائقہ معلوم ہوتا ہے اور جو بکسرت پان گھٹکے کھاتا نا اس کے یہ ذرات ڈیٹھ ہو جاتا ہے پھر اس کو ٹیسٹ نہیں معلوم ہوتا تو یہ ٹیسٹ کی مین جگہ ہے تو اب یہ کہ یہاں سے یہ کھاتے رہے ہیں اور زبان سے ٹیسٹ لیتے رہے ہیں تو زبان کے اوپری حصے سے یہ ٹیسٹ ملتا رہے گا یہ گالوں کے ادھر سے ٹیسٹ نہیں ملتا لیکن اپنے کو پتا نہیں جلتا ٹیسٹ زبان سے ملتا ہے اب ملتے ملتے زبان کا جو ہینڈ کا ہے یہاں ہے ہلک ہلک کے اوپر کا حصہ جو ہی زبان کا ہینڈ اب زبان جہاں ختم ہو گئی اس کے اب یہ نیچے آیا اب ٹیسٹ نہیں ہے اب نہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نمکین ہے نہ میٹھا ہے نہ کھٹا ہے آپ کو نہیں پتا چلتا ہے وہ دراصل وہ زبان جنہوں وہ سگنل دے رہی ہوئی تھی برابر کہ ہاں کھٹا ہے کھٹا ہے اصل میں یہ نیچے ٹیسٹ نہیں معلوم ہوتا وہ گیا گیا خلاص تو مختصر یہ کہ تھوڑی دیر کا ٹیسٹ ہے یہاں تک کا ہم کھانا کھاتے ہیں کتنی دیر کھاتے ہیں دس منٹ پندرہ منٹ وہ اتنی دیر کا ٹیسٹ ہے اس کے بعد تباہی اور بربادی اگر یہ اوور لیمیٹ گیا تو فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں اب کتنی دیر کا لطف ہے تھوڑی دیر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کولیسٹرول جا رہا ہے ٹریکلیز ریٹ جا رہا ہے شگر گھس رہا ہے یورک ایسیڈ گھس رہا ہے پتہ نہیں کیا 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 مطلب اندر جا رہا ہے جو اندر میں جا کر یہ اپنے مطلب اندر کے جو بھی مسائلیں وہ کھڑے کرتا رہتا ہے اس لیے تھوڑی دیر کے ٹیسٹ کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ تکلیفوں میں مبتلا ہیں اور تکلیف بھی کب تک ہوتی ہے کم کھانے کی جب تک یہ سامنے دستر خان پر ہے اگر یہ یہاں سے اٹھا لیا گیا دستر خان سے تو پھر اتنا نہیں پتہ چلتا اور وہ بھی کب تک جب تک کم کھانے کی عادت نہیں پڑی جب کم کھانے کی عادت پڑ گئی ذہن بن گیا اب یہ بھلے رکھا وہ سامنے نو پروبلم تو اب اس کے لیے چیز کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ کم کھانے کی اور اس کے فضائل پر بھی نظر رکھیں ایک اس روایت نے بہت پہلے مجھ پر بڑا حثر کیا تھا دعوت سامیہ سے زلہ شروع نہیں ہوا تھا ایک میرے دوست ہوتے تھے انہوں نے مجھے یہ روایت بتائی تھی کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کبھی پیڑ بھر کے کھا لیتی ہوں تو انہیں پیڑ بھر کر یا کبھی کچھ زیادہ کھا لیتی ہوں میں یا کوئی اچھی غذا کھا لیتی ہوں تو مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھوک یاد آ جاتی ہے کہ جوکی روٹی بھی کبھی میرے سرطاج نے پیڑ بھر کے نہیں کھائی یہ مجھ پر ایک بار کسی نے بتایا تو بہت چوٹ لگی تھی اور رونا آ رہا تھا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم بھی کیاشی کا رسول کہلانہ ہے کہ حقدار ہیں کھائیں تو ڈٹ کر دولت جمع کریں تو اتنی گن نہ سکیں لباس پہنے تو اتنا امدہ کہ اس پہ بھی تھوڑی سلوٹ آگئی تو اتار کے پھینک دیں خراش لگ گئی تو اتار کے پھینک دیں اور ایک سے ایک ٹپ ٹاپ اور مطلب اس کی تراش خراش اور اس کی ڈیزائننگ ہمارے لباس ہمارے مکان تو ایک سے ایک ڈیکو ریٹ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غزائے مبارک خالی پڑھیں سبحان اللہ کہیں اتنی حددہ کی ہمارا عشق ہے ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں خالی بس دعویہ ہی دعویہ ہے ہم نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے وہ کسی نے کہا ہے نا محبت کا دعویہ تو آسا ہے کرنا محبت کا دعویہ تو آسا ہے کرنا حسین ابن حیدر حسین ابن حیدر کی مانند یارو محبت میں سر کو کٹا کر تو دیکھو ہم خالی مطلب ہے نے کہ عشق رسول کا دعویہ کرتے ہیں یقین مانے کہ ہمارے رویہ کی کسی نوک پر بھی کوئی عشق کی جھلک عملی طور پر نہیں ہے تو اس لئے اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو یاد کر لیں کربلا والوں کی بھوک کو یاد کریں پیاس کو یاد کریں کربلا کی بھوک اور پیاس دو مشہور ہیں تین دن کے بھوکے پیاسے تھے سارے ہی مطلبینے کے جو کربلا میں جو شہزادے تھے اور شہزادیاں تھی سب کے سب بھوکے پیاسے تھے تین تین دن تک بھوک کی پیاس اور ان کی مغبت کا ہم دم بھریں اور ہم ڈٹ کے کھائیں تو اس لئے ہم مگر ان اپنے بزرگوں کی اور اپنے آقا کی بھوک کو یاد کریں گے تو ہمیں کم کھانے میں تھوڑی یعنی کہ ترقیب بن جائے گی وہ ذہن بنے گا اس کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی زیادہ کھانے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں ترہ ترہ کی بیماری ہیں یہاں تک کہ ایٹی پرسنٹ بیماریاں جو ہے نا یہ زیادہ کھانے کی بھی جیسے ہوتی ہے اسی فیصد بیماریاں دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں مشہور بیماریاں ہیں دل کی دل کی بیماریاں کھانے سے فالج لقوہ بلڈ پریشر کا ہائی ہونا شگر کتنے مرض شگر کے کتنے مریض یہاں بیٹھے ہوں گے اور مجھے سن رہے ہوں گے سب کھانے بھی نہیں کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کبھی بھی نہیں سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ کوئی بھوکا رہنے کا عادی ہو اور اس کو شگر ہائی ہو جائے لو تو ہو سکتا لیکن ہائی نہیں ہو سکتا اب بولے کہ نہیں میں نے تو اتنے دن سے نہیں کھایا اور یوں نہیں تو مگر پہلے کہ جو پال رکھے تھے نا اب وہ سر اٹھا رہے ہیں وہ بدن میں درد ہوگا اور آدمی جب فربے ہوگا وہ مطلب اب ان کو حالانکہ یہ موٹاپا مرض ہے لیکن موٹے کو برا نہ لگے اس لئے وہ یوں کہنا پڑتا ہے کہ صحت مند اور ہیلتھی موٹے کو ہیلتھی بولتے ہیں حالانکہ یہ ہے ایسا جھوٹ جس کے معنی شاید دونوں ہی سمجھتے ہیں فریقین کہ یہ ہیلتھی نہیں ہے یہ مریض ہے ہیلت نہ ہیلتھی یہ بیچارہ چلنے سے مذہور ہے نہ یہ دوڑ سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے ایمرجنسی ہو تو بھاگ بھی نہیں سکے گر جا گئی تو نہ یہ لڑ سکتا ہے نماز یہ سکون سے نہیں پڑ سکتا وہ سجدے میں جاتے ہوئے سجدے کے بعد بیٹھتے ہوئے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے یہاں تک کہ نماز کے لئے یہ تحارت جب حاصل کرنے جاتا ہے یہ خود سمجھتا ہوگا کتنی تکلیف ہوتی ہے اندر میں تحارت کتنی دشواری کے ساتھ اس کو ادا ہوتی ہے تو یار چند منٹ کے لئے اگر اپنے پیٹ پہ تھوڑا کنٹرول کر لے نہ تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے عبادت سکون سے ہو سکے گی کہیے کے لئے ان کا یہ وزن جو ہے مدنی کافلوں میں سفر سے مانے ہوگا کیسے سفر کریں گے یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا تو بیچارہ یوں نہیں کر سکے گا نماز نہیں بے نمازی بھی اس وجہ سے ہو جاتے ہوں گے کہ انہوں نے نماز میں وہ تکلیف ہوتی ہے باقی نماز میں تکلیف ہوتی ہے جو وزندار ہوگا اس کو اور جو پھرت پھر تیز در ہوگا اور ٹھکا ٹھک اس کے سب ارکان جو سکون کے ساتھ ادا ہو جائیں گے وہ روسکے نہیں ہوں گے جو وزندار ہوگا اس لئے بھاری بھرکم بدن جو ہے نا یہ بہت سارے مترینے کے مسائب اور آلام پیدا کرتا ہے دنیا میں بھی لوگ بھی اس پر انگلی اٹھاتے ہیں اسے مسکراتے ہیں کوئی ہستے ہیں